اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ کی جناب آج ہمارا وی لوگ بننے جا رہا ہے سیٹی کالوج آف سائنس اینڈ کامرس ملتان اقبال یونیورسٹی کیمپس کی طرف سے یہ ایک دور ہے بچوں کے لیے وزٹ ہے انفرمیشن سٹڈی دور ہے تو اس کے لیے ابھی ہماری گاڑیاں تیار ہیں یہ آپ کو گاڑیاں دکھاتے ہیں تو جناب یہ دو گاڑیاں ہیں ایک یہ گاڑی ہے اور ایک اس کے پیچھے تیار گاڑی ہے دو لمبی لمبی گاڑیاں جناب آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم معلومات لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیٹی کالوج آف سائنس اینڈ کامرس اقبال یونیورسٹی کیمپس کے وائس ایکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وصلہ علیہ محمد وعلیہ محمد سب سے پہلے تو میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کو ہوں کہ ہمارا یہ ایونٹ ہمارا یہ ٹرپ ہمارا یہ سیڈی ٹور بچوں کے لیے ایک فروٹ فل رہے اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالی خیر و افیت سے لے جائے اپنے حفظ و امان کے ساتھ لے جائے اور واپس اپنے حفظ و امان میں خیر و افیت کے ساتھ بچے اپنے گھروں میں پہنچیں تو اس کے ساتھ ہی میں سب سے پہلے تو سیٹی کالوج کی اوورال منیشمنٹ کا تحدیل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو یعنی سیٹی کالوج یونیسٹی کیمپس کے بچوں کو سٹیڈی ٹور اور خاص طور پر دیپارٹمنٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی کے بچوں کو یہ ٹور دیا ہے عرفہ کریم تاور لاہور جا رہے ہیں اس ٹرپ کا اس سٹیڈی ٹور کا مقصد یہ ہے کہ بچے جو ہمارے دیپارٹمنٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ہیں دیپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کے ہیں یہ عرفہ کریم تاور جو لاہور ہم بیج رہے ہیں ان کو وہاں بیجنے کا مقصد یہ ہے چونکہ یہ بچے یہاں پر سعود پنجاب سے ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ جائیں اب عرفہ کریم تاور جو ہے وہاں پر ان کو جا کر پتا چلے گا ان کا ویجن کلیر ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے اور دنیا اس وقت انفرمیشن ٹیکنالوجی کے مدان میں کمپیوٹر سائنس کے مدان میں کہاں پر پہنچ چکی ہے تمام ڈپارٹمنٹ اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں اور جو کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بہت مستقبل میں جو روشن چانسیز ہیں کہ آپ ترقی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں شکر الحمدللہ جی ہمارا سفر شروع ہو گیا لاہور کے لیے تو ہمارے جو گاڑی کے کیپٹن ہیں ریور صاحب وہ ٹیلی فون پر مصروف ہیں اور بس آنے جانے والوں کو حرن بے حرن دیے جا رہے ہیں کہ چلو جی آپ سائیڈ پر ہو جائیں اور ہم لوگ صرف ٹیلی فون پر مصروف ہیں یہ بچوں کے لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ ہمیں نا انڈسٹری کا پتہ نہیں ہے بچوں کو نا کہ آگے جا کے انہوں نے کس انڈسٹری میں جانا ہے وہاں پر اس وقت کرنٹ جو تکنولوجی ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے یہ اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے فیوچر میں کہا آنا ہے کہاں پر جائیں گے یہ ان کے لیے ضروری ہے ان کو پتہ چلے گا کہ مارکیٹ میں اس وقت کون سے پروگرام شرے ہیں کونسی لینجز پر استعمال ہو رہا ہے یہ چیز سیکھیں گے وہاں پر جا کے دیکھیں کیونکہ وہاں پر سر برک ہو رہا ہے وہاں پر تھیوری نہیں ہے وہاں پر اس وقت جو اس وقت جو اس وقت کرنٹ ٹیلیوز ہو رہے ہیں اس پر کام ہو رہا ہے اس وقت یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے ہیٹور اور ہیٹورو بچوں کے لیے اور آگے جا کے ان کو پتہ ہوگا کہ ابھی سے یہ پلان بنانے شروع کرنے گے کہ آگے ہم نے جا کے کیا کرنا ہے یہاں کے فیچر میں کس کی ضرورت ہے اور ہمیں بتایا جائے گا کس طرح آنے آئی ٹی شوپے میں کام ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے ایک تو ہمیں ہمارا ایریہ ہے ملتام ساودر پجاب کا ایریہ جہاں پہ لوگوں کو اتنی اویرنیس نہیں ہے آئی ٹی کے بارے میں سی ٹی کاللج کے سینئر سٹوڈنٹس ہیں ان کو لے کے جا رہے ہیں اور یہ کاللج یونیسٹی کیمپس یہ پہلی انسٹیوٹ ہے جو اتنے سارے سٹوڈنٹس کو لے کے جا رہے ہیں ابھی تک عرفہ کریم ٹاور میں اتنی سٹوڈنٹس میں سٹوڈنٹ نہیں گئے نہ ہی کوئی انسٹیوٹ لے کے گئے ہیں یہ جی ہمیں موٹر وے والوں نے روکا ہے کہ آپ اپنے روڈ میں چیک کر رہے ہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں تو ہم نے بتایا کہ ہم جی یہ سٹی کاللج کے سٹوڈی ٹور پہ جا رہے ہیں مائی نیم اس مکدس رحمان اور یہ میرا فرسٹ ٹریپ ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے سٹی کاللج کے ساتھ بہت زیادہ انجائیمنٹ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی بہت اچھا لگے گا ہم لوگ لاہور پہنچ گئے ہیں ارفہ کریم آئی تی سینٹر پہنچ گئے ہیں موسیقی موسیقی یہ جی مجھے لگتا ہے سیف سٹی کے کیمراز ہیں جو پورے شہر کو کور کرتے ہیں اور جو اس کی لوکیشن دکھاتے ہیں فار سیفٹی پرپس تو بچوں کو ان کا وزٹ کرائے جائے گا موسیقی موسیقی یہ جی ای روزگار کے آفیس آئے ہیں ہم لوگ ہیڈ آفیس ہیں تو یہ بچے جو ہیں نا جی ای روزگار کے آفیس میں جا رہے ہیں یہ آپ کو بتاتے چلیں جی ای روزگار آفیس لاہور عرفہ کریم سینٹر موسیقی 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 جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا سٹی کالج کی منیجمنٹ جناب دیریکٹر وعید صاحب خان صاحب اور ہمارے بائس دریکٹر عمر حیات رحمانی صاحب کا کہ انہوں نے یہ اتنا آؤٹسٹینڈنگ ٹرپ جو کہ ایڈوکیشنل ٹرپ تھا وہ جو ہے نا ارنج کیا یہاں پر بچوں کے لیے اور ہمارے دپارٹمنٹ کے پوائنٹ آ ویو سے تو یہ ایک سمجھ لیں کہ آؤٹسٹینڈنگ سٹیپ تھا جو کہ بچوں کو بہت سارا جہاں پر جہاں بہت سارے فسیلٹیز دی گئی ہیں اور اوورال بچوں نے انجائے بھی کیا اس چیز کو اور اس پہ نا صرف انہوں نے انجائے کیا ہے بلکہ کیونکہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ تھا یہاں ارفہ کریم ٹاور کے اندر اوورال ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان کے اوورال جتنے بھی مین ٹیکنالوجی ہے وہ یہاں سے جہاں اپریٹ ہو رہی ہوتی ہے جتنے بھی بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ہمارے گورنمنٹ آف پنجاب کے آئی ٹی سے ریلیٹ ہو یہاں سے اپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے بچوں کو جہاں نا وہ ایک ویزن جو تھا نا وہ وہ چینج ہوا ہے دیکھیں ایک ملتان سیڈی سے اٹھ کے جب یہاں آئے ہیں تو وہاں پر ان کی سوچ کچھ اور تھی جب یہاں پہ آئے ہیں تو میں نے پرسنلی بہت سارے بچوں سے وہاں پہ کھڑے ہو کے ہی آفٹر ڈا ویزٹ آفٹر سم میٹنگ سم سیمینرز تو میں نے بہت کوئیسن کیے بچوں کے تو الحمدللہ بچے بہت اس چیز کو انہوں نے خوشی سے انجائے کیا اور ان کے اپنے جو ویزن تھا وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں بڑا چینج ہو گیا یعنی کہ جو بچے کلاس میں پڑھنا بھی نہیں چاہتے تھے لیکن یہاں پر آکے وہ کیا ہوئے ان کا ویزن ایسا ہوا کہ وہ کہتے ہیں جی اب ہم نے اس آئی ٹی کی فیلڈ میں کچھ کرا دکھانا ہے اور انشاءاللہ بیسٹ آف لگ ٹو آل دا سٹوڈنٹس آف سیٹی کالج اور یہ سٹی کالج نے بہت اچھا سٹیپ لیا کہ جو سٹڈی ٹور ارنج کی آرف اگریم ٹاور کا آئی ٹی دپارٹمنٹ کے لیے یہ بڑی اس طرح کے ٹورز ہوتے رہیں گے کیونکہ سر بچوں کو نا جو چیزیں ہم یہاں پر دکھائی ہیں جو پروجیکٹس یہاں چل رہے تھے ان کے ڈیمانسٹریشن کی گئی تو بچوں نے اس چیز سے وہ بڑے امپریس ہوئے کہ دیکھیں جس چیز کا ہمیں ابھی تک علم نہیں تھا یہاں ہم دیکھ کے جا رہے ہیں وہ امپلیمنٹیڈ ہیں بہت ساری چیزیں یہاں وہ آنکھوں سے دیکھ کے جا رہے ہیں تو اس چیز سے ان کا ویژن چینج ہو گیا ہے وہ خود انشاءاللہ آپ محنت کریں گے اور اپنی فیلڈ کے اندر اپنے کالج کا اپنے ساتھزہ کا اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گے تمام سٹوڈنٹ کے لیے بیسٹ آف لکھ اور سٹی کالج کے لیے بیسٹ آف لکھ تینکیو سو مچ تو جی آپ نے یہ دیکھا کہ بہت سارے سٹوڈنٹ نے اپنے ریویوز دیئے اور پروفیسرز حضرات نے بھی اپنے ریویوز دیئے تو ہم اپنے اس ویلوگ کو یہیں پر وینڈ اپ کرتے ہیں اس ہوپ کے ساتھ کے سٹوڈنٹ کے جتنے بھی سٹوڈنٹ یہاں پر ارفہ کریم ٹاور میں آئے تھے تو تمام کے تمام بچے سٹی کالج کا ملتان کا اور پاکستان کا نام روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ